اسلام علیکم ایوریون دس ای جنیت فرم جنیت ٹیک آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اوپو اے ٹویلو ایس کے بارے میں اس سے پہلے اوپو والوں نے اوپو اے ٹویلو کو لانچ کیا تھا لیکن اب اوپو اے ٹویلو کو ری ڈیزائن کر کے اوپو اے ٹویلو ایس کو ریویل کر دیا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس موبائل کی سپیسکیشنز اور پرائس کے بارے میں تو ویڈیو کو انڈ تک ضر ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نیو ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس موبائل کے آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں تو یہ موبائل انڈرائیڈ 9.0 پائی پر بیزد ہے اور اس موبائل میں ہمیں کلر اوائیس ورین 6.1 یوزر انٹرفیس دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر ہم چیون میں بات کریں اس موبائل کے پروسیسر کے بارے میں تو اس موبائل میں ہمیں آکٹہ کور سی پیو مل جاتا ہے جو میڈیا ٹیک ہیلیو پی تھرٹی فائو کے ساتھ آتا ہے جو کی ٹویلو نعمیٹر پر بیزد ہے اس موبائل کے جی پیو کے بارے میں بات کریں تو اس موبائل میں ہمیں پاور وی آر جی ای ای ٹری ٹویٹو جی پیو مل جاتا ہے اس موبائل کے ڈسپلائی ٹیکنالوجی کی بات کریں تو اس موبائل میں ہمیں 6.2 انچز کا caminho geschności Billie دیکھنے کو مل جاتا ہے جو 7 20 دینسٹی پکسل کے ساتھ آتا ہے اس موبائل میں تمованияمت ہی بات کر دکھنے کو مل جاتا ہے اس موبائل کی Championship کی لیے کورننگ پوریلرا گلتر لگایا گیا ہے بات کریں ہے اس کی شوق کی ٹوپ�면یوم بھرنٹ پر اائیک ویڑا کی کرسا سیلری کیمرا مل جاتا ہے ہر possessions مل جاتا ہے جس بہت 13 میگا پکسل ایف 2.2 اپرچر کے ساتھ مین سینسر مل جاتا ہے اور 2 میگا پکسل ایف 2.4 اپرچر کے ساتھ ڈیپ سینسر مل جاتا ہے اور ساتھ ایک LED فلیش دی گئی ہے اگر ہم اس موبائل کے انٹرنلز کی بات کریں تو اس موبائل میں ہمیں 32GB بیلٹ ان سٹوریج اور 3GB RAM دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے علاوہ ہمیں ایک دیڈیگیٹڈ مایکرو ایس ڈی کارڈ کی سلوٹ مل جاتی ہے جس میں ہم 256GB تک مایکرو ایس ڈی کارڈ کو یوز کار سکتے ہیں اگر ہم اس موبائل کے کنیکٹیویٹی کی بات کریں تو یہاں پر ہمیں وائی فائی دیا گیا ہے اور یو ایس بی مایکرو یو ایس بی 2.0 دی گئی ہے اور یہاں پر ہمیں این ایف سی کی سپورٹ نہیں دی گئی اس موبائل میں ہمیں پوائنٹ سینسرز دیکھنے کو مل جاتے ہیں جس میں ہمیں ایکسلرومیٹر کمپس ریئر مانٹڈ فنگر پرینٹ جائرو اور پروکسیمیٹی سینسرز دیکھنے کو مل جاتے ہیں بات کریں اس موبائل کی بیٹری کی تو یہاں پر ہمیں 4230 ایمی آج کی بڑی بیٹری مل جاتی ہے اور اگر ہم اس کی چارجنگ کی طرف آئیں تو یہاں پر ہمیں ٹین وارٹ کی بیٹری چارجنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے اس موبائل کی پرائس کی بات کریں تو اس موبائل کی جو ایکسپیکٹڈ پرائس بتائی گئی ہے وہ 24000 ہے اور میرے خیال میں یہ ایک اچھا میٹرین سمارٹ فون ہے تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ آپ کو اس موبائل کی سپیسکیشنز کیسے لگیں انشاءاللہ ملقات ہوتی ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ